موسیقی کہ کیا اب ایک ہی سیاسی پارٹی کی مرضی چلے گی عام انتخابات کی تاریخ کے اعلان سے پہلے ایسا کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ حکومت کیا چاہتی ہے انہوں نے بتایا کہ محکمہ انکم ٹیکس نے دو سو دس کروڑ روپیوں کی اصولی مانگی ہے جبکہ اس میں کانگریس ارکان کی اتیات یعنی ڈونیشن جمع تھی اجیم ایک کانگر نے کہا کہ اکاؤنٹس کا یہ منجمی کرنا دراصل دوہزار اٹھارہ اننیس میں انکم ٹیکس کی خلاف ورزی کے خلاف ہے انہوں نے کہا کہ پیسہ کارپورٹ گھرانوں سے نہیں آیا بلکہ رخم کراوڈ فنڈنگ کے ذریعے سے جمع کی گئی ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو کارروائی بی جے پی کے خلاف ہونی چاہیے تھی وہ ملک کے اپوزیشن پارٹی کے خلاف ہو رہی ہے اور اس کی آزاد ہندوستان میں مثال نہیں ملتی اجیم ایک کان نے بتایا کہ انکم ٹیکس کے کارروائی کے خلاف انکم ٹیکس ٹریبنل میں کانگریس پارٹی نے ایک عرضی دائر کی تھی جس کے مطابق آج آئیٹی ٹریبنل نے تمام اکاؤنٹس کو بحال کرنے کا حکم دیا ہے پارٹی لیڈر ویویت تھنکا کا کہنا کہ کانگریس کی خاتوں پر پابندی بدھ تک ہٹا دی گئی ہے تھنکا نے بتایا کہ انہوں نے دہنی میں آئیٹی ٹریبنل کے سامنے کانگریس کا موقف پیش کیا اور بتایا کہ کانگریس پارٹی کے تمام اکاؤنٹس سیل کر دیے گئے ہیں ویویت تھنکا کے مطابق ٹریبنل نے ان کی بات سنی اور کہا کہ ان کے پاس حقائق ہیں اور انہیں غیر متناسب سزا نہیں دی سکتی تھنکا نے کہا کہ ہم میریٹ پر بحث کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پر ایک سو پندرہ کروڑ کا ٹیکس کس بنیاد پر آئیٹ کیا گیا ہے اس سے قبل پارٹی کے سیڈئر لیڈر آجائے ماکن نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ ملازمین کی تنخواہ نکال نہیں پا رہے ہیں اور نہ ہی بل ادا کر پا رہے ہیں ماکن کا کہنا تھا کہ کانگریس کے ساتھ ساتھ یوٹ کانگریس کے خاتوں کو بھی منجمیت کر دیا گیا ہے آجائے ماکن نے اس تعلق سے تفصیلی پریس کانفرنس بھی جاری کی تھی بیرو ریپورٹ انخلاب نیوز نئی دہری آپ سب لوگوں کا سواگت ہے آپ لوگوں کو آج سبح سبح ایک بہت ہی چنتا جنک اور نراشا جنک خبر شیئر کرنے کے لیے بلائیا ہے آپ لوگوں کو جان کر کے آشرے ہوگا اور صحیح مائنے میں دکھ بھی ہوگا کہ ہندوستان کے اندر لوگتنتر پوری طریقے سے ختم ہو گئی ہے تعلبندی لوگتنتر کی ہو گئی ہے ہم لوگوں کو پرسوں یہ جانکاری ملی کہ جو چیک ہم لوگ ایشو کر رہے ہیں وہ بینکس اس چیک کو آنر نہیں کر رہے ہیں اس کے اوپر جب ہم لوگوں نے آگے چھانبین کری تو ہمیں پتایا گیا کہ دیش کی مکھے اوپوزیشن پارٹی کے سارے اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے ہیں کانگریس پارٹی کے اکاؤنٹس پر تعلبندی ہو گئی ہے کانگریس پارٹی کے اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے ہیں ہمارے دیش میں لوگتنتر پر تعلبندی ہو گئی ہے اور یہ کانگریس پارٹی کے اکاؤنٹس فریز نہیں ہوئے ہیں ہمارے دیش میں ڈیموکریسی فریز ہوئی ہے ہیرانی کی بات یہ ہے کہ جب دو ہفتے کیول یا ہفتہ چناؤ گھوشنا کے لیے رہ گئے ہوں ایسے سمیں میں پرمکھ اپوزیشن پارٹی کے اکاؤنٹ فریز کر کے یہ سرکار کیا دکھانا چاہتے ہیں اور کس آدھار پر فریز کرے گئے ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا تو وہ حاصفت ہے اور ناکیول کاؤنگریس پارٹی کے کل شام کو یوتھ کاؤنگریس کے بھی اکاؤنٹ فریز کر دیا گیا اور یوتھ کاؤنگریس اور کاؤنگریس دونوں کے اکاؤنٹ جو فریز کرے گئے ہیں دو سو دس کروڑ کی ریکاوری انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے یوتھ کاؤنگریس اور کاؤنگریس سے مانگی دو سو دس کروڑ کی کھل ریکاوری اور یہ پیسہ کس کا ہے یہ کوئی دھناڑے پونجی پتیوں کا پیسہ کارپیٹ ٹیکس کا پیسہ نہیں کارپیٹ بانڈز کا پیسہ نہیں ہے یہ پیسہ جو کاؤنگریس پارٹی کے اکاؤنٹس میں ہیں وہ آن لائن جو ہم لوگوں نے کراوڈ فنڈنگ جو کرا ہے اس کا پیسہ پڑا ہوا ہے لگ بھگ 25 کروڑ روپیہ ہمارا پیسہ جو سپریم کورٹ نے جس کو انکونسٹیوشنل کر دیا ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس میں وہ پورا پیسہ ہے اور اس کو وہ خرج کر رہی ہے تو لوگتنطر کہاں پہ ہمارے دیش کے اندر زندہ رہے گا میں اس لیے آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں دکھ سے کہ ہمارے دیش کے اندر لوگتنطر ختم ہو گیا ہے لوگتنطر پہ بیڑیاں لگ گئی ہیں لوگتنطر پہ تالابندی ہو گئی ہیں یہ کانگریس کے اکاؤنٹ کے اوپر تالابندیاں بیڑیاں نہیں ہیں یہ لوگتنطر کے اوپر تالابندی اور بیڑیاں ہیں چناؤ سے دو ہفتہ پہلے اگر کسی بھی پولٹیکل پارٹی کے اکاؤنٹ جب فریز ہو جاتے ہیں اس کے اوپر تالابندی ہو جاتی ہے تو یہ لوگتنطر کے لیے اس سے زیادہ چنتہ اور دکھ کی بات نہیں ہو سکتی کیا ہمارے دیش کے اندر ایک پارٹی کا ہی سسٹم رہے گا